سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم کمرہ جماعت کے اصول کی دھرائی کر لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش موں مدد کرتے ہاتھ چلتے پاؤں جب آپ سکول میں انٹر ہوں تو سوچیں میں ایک مفقر ہوں میں مستقبل کا سائنستان ہوں میں مستقبل کا انجینئر اور ڈاکٹر ہوں سکول وقت پہ پہنچیں استاد کی بات بہت سے سننی ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے چیخنا چلانا نہیں ہے آرام سے تمیز سے بات کرنی ہے اس کے علاوہ جن بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے ان میں کتار بنانا واش روم جاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے سوچ سمجھ کر بولنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے استاد کا عدب کرنا ہے سوائی کا خاص خیال رکھنا ہے کمرہ جماعت کی صفائی کرنی ہے کمرہ اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے ڈسپین کا استعمال کرنا ہے کچھا بلکل نیچے نہیں پھینکنا تاکہ آپ ایک اچھے شہری اچھے پاکستانی اچھے مسلمان بن سکیں تو آج ہم فے اور کاف دیکھیں گے فے اور کاف جو ہیں ان میں فے اور کاف میں پہلے فے کرتے ہیں فے پہ اے نکتہ ہوتا ہے فے کی پوری شکل اور آدھی شکل ہے فے سے کیا بنتا ہے فوارہ فوارے میں سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بڑے شہروں کے چوک میں فوارہ ہوتا ہے پانی نکلتا ہے فے سے فراک بھی بنتا ہے بچیاں فراک پہنتی ہیں تو فے سے فراک اب دیکھیں فے سے فا فاش فرش فوج صاف کے آخر میں بھی فے آتا ہے یہ ہے کاف کاف جو ہے تھوڑی سی زبان موٹی کر کے بولتے ہیں کاف یہ پوری اور آدھی شکل میں لکھا جاتا ہے کاف سے کلم ہم لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کینچی کٹنے کے کام آتی ہے تو ان دونوں میں آدھی شکل استعمال ہوئی ہے لیکن جب کاف کسی حرف کے آخر میں آتا ہے تو پورا ہی آتا ہے جیسے یہ کاش تاک کرز ورک شوک تو اب آپ کے سامنے یہ ایکٹیویٹی ہے یہ تصویریں ہیں ان کو فے اور کاف سے ملائیں تو کاف کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں فے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے شابہ یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے ان کو ملائیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو فے سے فوارہ اور فے سے فراک اور کاف سے کلم اور کاف سے کینچی تو یہ ہے فوارہ اس کا ہاں یہ تصویر بتائیں کیا شروع ہوتا ہے کس سے فے سے فوارہ اور یہ کس کی تصویر ہے یہ ہے فراک فے سے تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہے فے کی پوری شکل اور یہ ہے فے کی آدھی شکل تو فوارہ اور فراک میں آدھی شکل استعمال ہوئی ہے اس تصویر کو دیکھ کے بتائیں یہ کس کی ہے شابہ یہ ہے کلم کلم کاف سے شروع ہوتا ہے اور یہ کیا ہے کینچی شابہ کینچی بھی جو ہے وہ کاف سے شروع ہوتی ہے شابہ اور دیکھیں یہ کاف ہے کاف کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں آدھی شکل میں صرف فے اور کاف میں نکتوں کا فرق ہے ورنہ ایک ہی جیسی لکھی جاتی ہے تو یہ آپ ایکٹیوٹی کریں یہاں پہ جہاں پہ فے لکھا ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں شابہ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں خود سے فے کو پہچانیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے کیا اس میں صحیح کیا تو یہ ہے اس کا جواب جہاں جہاں فے تھا وہاں آپ نے دائرہ لگایا اس کے گرد آپ پھر ایک اور ایکٹیوٹی کریں جہاں پہ کاف ہے وہاں پہ اس کے گرد دائرہ لگائیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں شابہ اپنے دھیان سے سبق سنیں اپنے دماغ پہ زور دیں دیکھیں شابہ آپ نے بھی صحیح دائرے لگائے ہوں گے امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو پیارے بچوں اچھے بچے اچھے انسان بننا ہے